خاص کر اس دور میں جبکہ مہاتمہ گاندی کی ہتیا ہو گئی تھی اور اس کے بعد کس طرح سے راشتیا سوہم سیوک سنگ رسس کو بین کیا تھا سردار پٹیل نے یعنی جن کی وراثت کو بی جے پی اور رسس اتنا بڑھ چڑھ کر انہیں ہندوتوہ کے نائک کے طور پر پیش کر رہے ہیں دراصل اسی سنستہ کو گری منتری رہتے ہوئے سردار پٹیل نے بین کیا تو سب سے پہلے ہندو راشت کا ہندو راج کا یہ پورا جو سپنا ہے بی جے پی رسس کا اس کے بارے میں کیا وچار تھے سردار پٹیل کے یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں سردار پٹیل نے فروری انیس سو انچاس میں ہندو راج یعنی ہندو راشت کی چرچہ کو ایک پاگلپن بھرا وچار بتایا اور انیس سو پچاس میں انہوں نے جو آڈینس تھا ان کے سامنے اس کو سمبودیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دھر میرپیکش راج ہے یہاں ہر ایک مسلمان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ بھارت کا ناغرک ہے اور بھارتیہ ہونے کے ناتے اس کا سمان ادھکار ہے اگر ہم اسے ایسا محسوس نہیں کرا سکتے تو ہم اپنی ویراسر اور اپنے دیش کے لائق نہیں ہیں یہ آزادی کے بات کا بھارت جو اتحاسکار ہیں بپنچندرہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نام ہے آزادی کے بات کا بات کا بھارت دوسری اہم بات کی سردار پٹیل نے جب پرتیبند لگایا پرتیبند لگاتے وقت آر ایس ایس پر انہوں نے گولورکر کو ستمبر کے مہینے میں ایک پتر لکھا اس میں کیا لکھا کہ آخر وہ کیوں بیان کر رہے ہیں آر ایس ایس کو بہت دھیان سے سنیے پورے بیان کو آر ایس ایس کے بھاشن سامپردائک اتیجنہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں دیش کو اس زہر کا انتم نتیجہ مہاتمہ گاندھی کی بیش قیمتی زندگی کی شہادت کے طور پر بھگتنا پڑا ہے اس دیش کی سرکار اور یہاں کے لوگوں کے من میں آر ایس ایس کے پرتی رتی بھر بھی سہانو بھوتی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا ویرود بڑھتا گیا جب آر ایس ایس کے لوگوں نے گاندھی کی ہتیا پر خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیاں باتیں تو یہ ویرود اور تیز ہو گیا ان پرستیوں میں سرکار کے پاس آر ایس ایس پر کارروائی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور آپ یہ سوچیں کہ یہ بین جو پرتی بند تھا وہ بھی تب ہٹا جبکہ آر ایس ایس نے ایک رٹن انڈر ٹیکنگ دیا کہ وہ کس طرح سے کسی بھی راجنیتی گتی ویدھی میں حصہ نہیں لے گی پورے طریقے سے ایک کلچرل جو ہے اورگنائزیشن بن کے رہے گی